موسیقی 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 میں پہلی دفعہ دوہزار انیس میں جب لاہور آیا یہاں کے تاریخی مقامات اور یہاں کا کلچر مجھے بہت حیران کر رہا تھا وہ وزٹ تو میرا دو سے تین دن کا تھا لیکن میں لاہور کا ہو کے رہ گیا مجھے یہاں کی تاریخی امارتیں اتنی بھائیں کہ میں لاہور شفٹ ہو گیا کچھ سالوں بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جو لاہور دیکھتا ہوں اسے اپنے کیمرے کی آنکھ سے کلم بند کر لوں لاہور کی گلیوں کی ہر ایٹ مجھے اپنی کوئی نہ کوئی تاریخ بتاتی ہے وہ ایٹ مغلیہ دور کی ہو یا نانک شاہی وہ انگریزوں کا دور ہو یا ہو تاریخ پاکستان کا ہر قسم کا پھول یہاں خوشبو دے رہا ہے آج میں جس جگہ پر وزٹ کرنے آیا ہوں وہ سکھ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے مہاراجہ شیر سنگھ جو مہاراجہ رنجی سنگھ اور رانی مہتاب کور کے سپتر تھے یہ امارت شیر سنگھ نے اس دور میں راوی کے کنارے پر بنوائی اس دور میں راوی اس کی فصیلوں سے چھو کر گزرتا تھا شیر سنگھ اس بارہ دری کو اپنی گرمیوں کی چھٹیوں گزارنے کے لئے استعمال کیا کرتا تھا سکھ راج ختم ہونے کے بعد اس امارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا انیس سو بانوے میں جب بابری مزی شہید کی گئی تو اس کے رد عمل میں اہلِ علاقہ نے اس امارت پر دعویٰ بول دیا اور اسے بہت بری طرح نقصان پوچھایا اور اس کا ڈھانچہ بہت بری طرح کمزور ہو گیا اور اہلِ علاقہ بہت عرصہ تک اسے کچھرا کنڈی کے طور پر استعمال کرتا تھا البتہ اثارِ قدیمہ نے اس امارت کو محفوظ کر لیا اور اسے اوریجنل حالت میں بہال کرنے کے لئے لکڑی کے دروازے، کھڑکیاں اور اس کی دیواروں پر نقش و نگار کیا گیا البتہ اس امارت میں مزید کام کرنے کی گنجائش باقی ہے یہ بارہ دری ایک بہت بڑے باغ میں ہوتی تھی جو سکڑ کر ایک باغیچے کی شکل اکتیار کر چکی ہے شیر سنگھ کا اقتدار زیادہ دیر تک نہ رہا اس کو اس کی بنائی گئی اسی امارت میں قتل کر دیا گیا شیر سنگھ کو اس مقام سے کافی گہرہ لگاؤ تھا پندرہ ستمبر اٹھارہ سو تر تالیس کو شیر سنگھ نے اپنا یہاں دربار لگایا پہلوانوں کی کشتی دیکھنے کے بعد وہ فوج کا معینہ اور سلامی لینے کے لئے چبوترے پر پہنچے اس موقع پر سردار ارجی سنگھ سندہ والیہ بندوق دکھانے کے بہانے اس نے شیر سنگھ پر گولی چلا دی وہ گولی ان کے سینے میں جا لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے چند قدم فاصلے پر شہزادہ پرتاب سنگھ اناج اور سونا چاندی دان کر رہا تھا نینہ سنگھ تلوار لے کر شہزادہ کے سر پر پہنچ گیا اس کی منت سماجت کے باوجود اس نے شہزادہ کا سر تلوار مار کے سر تن سے جدا کر دیا چیر سنگھ اور شہزادہ پرتاب سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی اسی مقام پر آخری رسومات ادا کی گئیں یہ سمادی انہی کی یاد میں بنائی گئی ہے اس سمادی کے اوپر ایک گول گمبت ہوتا تھا وہ گمبت بھی انیس سو بانے کے فسادات میں تباہ کر دیا گیا یہ سمادی اندر سے بلکل خالی اور بغیر کسی نقشو نگار کے ہے حکومت کو چاہیے سک ٹیوریزم کے لیے اس مقام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے یہ امارت کورٹ خواجہ سعید میں نوازشریف ہسپیرل کے ساتھ واقع ہے ملتے ہیں کسی ایک نئے مقام پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ ملتے ہیں کسی رہا ملتے ہیں کسی رہا